حضرات میرے کریم نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نسبت مصطفیٰ دی وجہ دینال حضرات حضرت علی المرتضی شرے خدا رضی اللہ عنہ آپ نو جناب والا منعوے نسبت مصطفیٰ دی وجہ دینال حضرات اسی جنوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی نے حسن سارے نو منعوے نسبت مصطفیٰ دی وجہ دینال اے لوگا کائنات اندر جنو جنوی حسان منعوے حضرات انہ نو جناب والا اس واسطے منعوے کہ انہ دی نسبت میرے کریم نبی علیہ السلام دینال میرے نبی علیہ السلام دینال نسبت ہے حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دی غلامی بسر کی دیئے حضرات اتواس دیسی انہ دی غلامی بسر کرنے لوگوں اللہ نے قرآن دے وچھ رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سنکے ساری اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن دے وچھ رشاد فرمایا اللہ اقسمو بھی غازن البالد اللہ کریم نے رشاد فرمایا لڑھاد Beethoven جس سیعر دي اندر تیرے قدم لگے نے سرن، اس سیعر دینال بڑھا پیارے حضرات جس سیعر دوتے میرے کریم نبی علیہ السلام دے قدم لگے نے اللہ نے اس سیعر دیاں قسمہ چکیانے اللہ نے اس ستھاما دیاں قسمہ چکیانے اللہ نے اس راما دیاں قسمہ چکیانے کہیں نہ آتا لے后 میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت اعلمہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محدث ابن جو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے انما یقسمو بطیب آپ فرما دینے قسمہ میں شاہ پانک چیز دی چکی جان دیئے حضرات قسمہ میں شاہ پانک چیز دی اٹھائی جان دیئے لوگوں اللہ نرشاد فرمایے اللہ جب اللہ جتے تیرے قدم لگے نے انہا راما دی اللہ نے قرآن دیوچ قسمہ چکی آنے حضرات میرے قریم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگے نے اللہ نے جنابی علیہ مکہ دیاں گسمہ چکی آنے حضرات ایک قدم جنابی علیہ مکہ دے اندر لگے نے اللہ نے مکہ نوالا فرما جھٹیاں میں ایک قدم جنابی علیہ مدینے دے اندر لگے نے اللہ نے مدینے نوالا فرما جھٹیاں میں حضرات ایک قدم جنابی علیہ مدینے نوالا فرما جھٹیاں میں حضرات ایک قدم جنابی علیہ مدینے نوالا فرما جھٹیاں میں حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دا جتے دنہ بیوالا قدم لگے نے اللہ نے اس شہر دیا قسمان فون چکیا نے اللہ نے اس شہر نو پاک فرما چھڑیا وے دے پھر سوچو جس علی دے سینے نو میرے مصطفیٰ دا سینہ لگیا وے اللہ نے اس علی نو کنہ گھپا کی دائے گا اوے لوگوں میرے نبی نے فرمایا اے علی تیرا ذکر کرنے والا ان جو ہوئے گا جو میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے علی مومن کا دیوی تیرے نلب بغض نہیں رکھتا منافق کا دیوی تیرے نلب پیار نہیں کر سکتا حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں میں دیت اسی سارے حضرت علی المرتضی سے انہیں خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذکر دی محفظ دیوچ بیٹھے ہوئے ہیں آؤ جناب والا انتہانوں دسہ حضرت علی دے ذکر دیاں کنیاں گوبرد گدانے حضرات مومنہ دیمہ حضرت امہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیانے لوگوں میرے گھردہ دروازہ کٹ گٹایا گیا ہوئے حضرات آپ فرما دیانے میں دروازہ کھولیا ہوئے میرے باپ حضرت شیدنا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آکے جد میرے باپ میرے گھردہ اندر بیع گئے نے دوبارہ جناب والا کنی کٹ گٹ آئی گئی ہے میں پوچھے کونے دروازہ آئی انا علی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات حضرت امہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیانے اگوہ بازہ یہ میں علی آیا وہاں حضرات آپ فرما دیانے میں دروازہ کھول دیتے میرے کریم نبی علی صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں حضرت علی المرتضی آشن خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا آکے بے گئے نے ہوئے لوگوں مومنہ دی ماں فرما دیانے میرے باپ حضرت شیدینہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا حضرت علی دے چہرے مل ٹک ٹکی لگا کے بے وین دینے میں ارزگی تھی بابا میں ہمیشہ جناب والا وے کیا وے جدوی جناب علی آن دینے تسی ٹک ٹکی لگا کیوں نہ دے چہرے دی طرح وین دینے ہو حضرت محضرت شیدینہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بیٹی آئی شاہ میں علی دے چہرے وال کیوں نہ وے کھاں جیڑے علی دے چہرے وال وے کنابی عبادتیں میرے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوئے لوگوں ان نظر و علیہ بجھے علی جن عبادتیں فرمایا علی دے چہرے وال وی تک نہ عبادتیں لوگوں حضرت سیدینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹی آئی شاہ اس علی دے چہرے وال میں سواس دے بیات اکناوا کیونکہ میرے کریم نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے علی دے چہرے وال وی ویک نہ عبادتیں دے دیں پھر میرے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں یہ تھی انہاں لوگاں دے واسطے ہوئے جنہاں نے جنابِ علی المرتضی آسینِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھی جناب والا زیارت کیتی ہے تھی انہاں لوگاں دے واسطے کی حکمیں جنہاں نے جنابِ علی دا چہرہ نہیں ہوئے کیا میرے نبی نے فرمایا لوگاں وذکر علیہ نے عبادتا فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادتیں دے ہوا میرے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکروں علیہ نے عبادہ فرمایا علیہ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اے لوگوں اسی ورطائی کہنے آن اسی جناب علیہ دا ذکر کرنے آن دینالے گلی گلی گوچہ گوچہ اعلان کرنے آن کی کہنے آن سارے ہے دریاں سارے ہے دریاں ایسا ہے دری رینہ دم دم گھر وے لے ایسا علی علی کہنا دم دم گھر وے لے ایسا علی علی سارے میرے نہ پڑھ لو سارے ہے دریاں ایسا ہے دری رینہ دم دم گھر وے لے اینج بول دے پہنے جو میں موں دے کنگری ہیں باگ اینج نہیں اینج نہیں یہ دو جناب علیہ دا ذکر رہے دے پھر سینہ اٹھار کے دے بلاند کر کے اتھانو کرو میرے نہ دم دم گھر وے لے لال جنا دے ہو دم دم گھر وے لے ایسا علی علی دم دم گھر وے لے آؤ میرے کریم نبی علی صلی اللہ علیہ السلام دے غلمو حضرات میرے کریم نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اَنَّدْلُوا حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دے بارگات حندر امیر لوگ بھی مجود نے غریب بھی میرے مصطفیٰ دی بارگت اندر موجود نے لوگوں میرے قریم نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرانو انساریاں دا ویر بنایا وے انساریاں نو مہاجران دا ویر بنایا وے حضرات غریبانو امیران دا ویر بنایا وے میرے قریم نبی علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجروں اے انساریوں تُسے آج تُو لے کے انا دے ویروں اللہ دے نبی نے فرمایا اے انساری مہاجر تیرا ویرے اے مہاجرون ساری دوار دا ویرے جسے کلی تلے دوسا سونا وے اسے کلی دے تلے اینانے سونا وے حضرات میرے قریم نبی علیہ وسلم نے سارے انک دوسرے دا ویر بنایا وے جنابِ علی المرتدہ سرے گودان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ یا کاندے ویچوان سوا گئے نے میرے قریم نبی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو کیا ہوں رہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا غبیب اللہ کسے نو کسے داویر بنایا دے کسے نو کسے داویر بنا دیتا وے لڈی پالا میرا کسے نو کسے داویر نہیں جے بنایا میں کلہ رہ گیا ماں حضرات میرے قریم نبی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انتا خیئے فی الدنیا بلہ خیرہ فرمایا حضرات غدیر خم بے موقع دیتے ہیں کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سارے صحابہ اکرام پشریف فرما دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کہ سارے صحابہ نو بچے صحابہ میں توہڑیاں جاننا تھا توہڑے نالو زیادہ مالک ہاں یا نہیں صحابہ اکرام نے ارزگی تھی یا رسول اللہ تسی ساڑے نالو ساڑیاں جاننا دے ود مالکو ساڑے نالو ود کے ساڑیاں جاننا دے کون مالکو تسی مالکو سارے بولو تسی مالکو آو دیدان اکرامی بلکہ انجے کہہ لو سیابہ اکرام نے ارزگی تھی ہوئیں گی کیا پیشیں کروں آقا کیا چین ہماری ہے کیا پیشیں کروں آقا کیا چین ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی ہے ہماری ہے موسیقی